اس وقت ملکی صورتحال بہت ہی عجیب و غریب ہے اور ایک طرح کا جو ہے وہ سیاسی منظرنامہ واضح بھی نہیں ہے اور ایک انتشار کسی کیفیت نظر آتی ہے لیکن ان حالات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور حکومت کو بھی اب ایک بہت بڑی فیس سیونگ ملی بھی ہے کہ بجائے اس کے کہ ڈسکس یہ ہو کہ لوگوں کو امن و امان کی کیا سہولت دستیاب ہے بجائے اس کے کہ تبادل خیال اس پر ہو کہ کس طرح کے حالات سے لوگ دو چاہ رہے ہیں لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے فیول ایجسمنٹ چارجز کے نام پر پورے ملک میں ہی لوگوں کی جیب پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے اور خاص طور پر کراچی شہر کے اندر تکہ الیکٹرک مافیا جس طرح سے برسرے پیکار ہیں لوگوں کے خلاف تو ان ایشوز کو ڈسکس کرنے کے بجائے کوئی اور چیزیں اس پر گفتگو ہو رہی ہے اور حکومت مزے کر رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے بیروزگاری عام ہو رہی ہے پھر عوام کے مسائل بہت بڑے مسائل وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق روز مرہ زندگی سے ہوتا ہے اس روز مرہ زندگی کے جو مسائل اور مشکلات ہیں وہ لوکل باڈیز کے انتخابات کے نتیجے میں اور اسٹرکچر کے نتیجے میں حل ہوتے ہیں لیکن بدقسمتی سے کسی سیاسی جماعت کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ بلدیاتی الیکشن کروائیں اور بہت پاپولر پارٹیاں بھی اس سے نہ صرف یہ کہ گریز کرتی ہیں بلکہ اس کے خلاف اقدامات کرتی ہیں چاہے کسی کی حکومت کہیں پر بھی ہو یہ سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو سیاسی کہتی ہیں تو جو سیاست کی نرسری ہے ڈیموکریسی جہاں سے پنپ سکتی ہے آگے بڑھ سکتی ہے وہ تو لوکل باڈیز ہوتی ہیں وہ تو بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں وہ تو گراس روٹ لیول پر سیاسی عمل ہوتا ہے اور انتخابی عمل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں لوگ گرو کر سکتے ہیں نئی لیڈرشپ قوم کو مل سکتی ہے لیکن پاکستان کی بڑی جماعتیں سب جتنی بھی ہیں چاہے وہ نون لیگ ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ کوئی بھی جماعت جس کا منڈیٹ موجود ہو کوئی پارٹی بھی بلدیاتی الیکشن نہیں کرانا چاہتی